نون لیگ کے دور میں جو پی ڈی ایم کو دور پرائمیس میں شباہ شیل صاحب ہیڈ کر رہے تھے تاجر برادری بہت سے ان سے خائف ہے کہ جو اس وقت ٹیکسٹ بڑے مہنگائی بڑی ان کے کاروباری سرگل میں ٹھپ ہو کر رہ گئی لیکن اس کے باوجود بھی آپ ابھی بھی اس بات پر کنوین سے ہیں کہ کیا نون لیگ دوبارے اقتدار میں آکے معاشی صورتحال بہتر کر سکتی ہے بیروزگاری کا خاتمہ کر سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب آپ کا یہاں پہ آپ تشریف لائے میں صدر انجمن تاجران موتی بزار اور بارکوکورے کا سرپرستیالہ بھی ہوں تنظیم کا اور میں سمت کہوں کہ جس طرح پی ڈی ایم نے قومت لی تھی ان کو ملی تھی اس وقت ملک بلکل ڈی فالٹ کے بلکل قریب تھا تو بنیادی طور مقصد تو اس وقت پی ڈی ایم کا یہی تھا کہ ہم ملک کو ڈی فالٹ ہونے سے بچا لیں والحمدللہ آپ نے دیکھا کہ آج ڈالر بھی نیچے آ گیا اور مختلف سٹیپ تو آتے رہے جس طرح یہاں پہ مافیاز نے مالیات پہ کنٹرول آصل کیا ہوا ہے اس لحاظ سے انہوں نے جتنا چٹکا جو عوام کو دیا ہے مافیاز نے دیا ہے زیادہ چینی مافیہ ہے ڈالر مافیہ ہے اور اسی لحاظ سے ملک ڈی فالٹ سے بچ گیا اور الحمدللہ اب میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان میں 21 اکتوبر کو تشریف لا رہے ہیں اور بہت بڑی جو ہے امیدیں ان سے وابستہ ہیں کہ جس طرح انہوں نے پہلے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا اور موٹرز ویس کے پاکستان پورے میں جال بچھایا اور یہاں بارکو کے لیے سپیشلی آپ نے کہا تک بارکو کی یہ جو صورتیال تھی پچھلے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی مسلم لیگ جو ہے ان چھے ساتھ یونین کونسل میں برپور اکثریت سے زمنی الیکشن میں بھی جیتے تھے